جس سے ایک منہ سوال یہ ہے کہ استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیں جب کوئی کام کرنے کا آپ کا ارادہ ہو کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہوا پختہ کہ مجھے کام کرنا ہے تو اس کے بعد آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور نفل نماز پڑھ کے سلام پھرنے کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے وہ استخارہ کی دعا پڑھیں اللہ ہمینی استخیروں کا علم بھی دعا ہے جی یاسف بھائی یہ دعا مطلب سلام پھرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرنی ہے سلام پھرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دعا مطلب عربی میں ہی کرنا ہے یا اس کا مطلب ترجمہ ہوئی نہیں نہیں عربی میں ہی کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں آپ انہی الفاظ میں کیجئے اگر آپ کو نہیں آدھ ہے مان لیجئے بائی چانس نہیں آدھ ہے تو آپ اردو میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کو میرے لئے خیر بنا اگر میرے لئے خیر ہے تو میں اس کو کر پاؤں میرے لئے خیر نہ ہو تو اللہ رب العالمین مجھے اس سے روک دے لیکن یہ اس شخص کے لئے میں کہہ رہا ہوں جو مجبور ہے جس کو یاد بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک مسلمان کو تو دعائیں یاد کرنی چاہیے نا یہ آپ کے لئے اس وقت تک ہے جب تک یاد نمال لیجئے اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے ابھی فی الحال اور ابھی آپ کو استخارہ کرنا ہے تو آپ ٹھیک ہے اپنی زبان میں کر لیجئے لیکن یہ آپ کے لئے ہمیشہ کے لئے فتوہ نہیں ہے کہ آپ پھر ہمیشہ اسی میں کرتے رہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے آپ اس کو یاد کیجئے ٹھیک ہے جی عاصف بھائی تو اس کا مطلب جیسے اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑ سکتے ہیں ہاں پڑ سکتے ہیں دیکھ کے لیکن یہ بھی اس وقت تک جب تک یاد نہیں ہے بھائی دنیا کی کتنی باتیں ہم یاد کر لیتے ہیں وہ چار پانچ لائن کی دعا ہے آپ ایک دن میں اس کو یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی عاصف بھائی تو یہ ایک ہی بار کرنا کافی رہے گا یا پھر آپ دیکھیں کسی کام کے لئے ایک سے زائد بار بھی کر سکتے ہیں آپ ایک بار کرنا بھی کافی ہے اگر آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں ایک ہی کام کے لئے تو بار بار کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا شیخ خواب میں نظر آئے گا نہیں ایسا کچھ نہیں دیکھئے استخارہ کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جب ہم استخارہ کریں گے تو پھر ہمارے خواب میں آئے گا یا کچھ ایسا میلان ہوگا دل کا ایسی کوئی بات نہیں ہے استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی سے خیر طلب کرنا حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کا معنی یہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ رب العالمین سے ہم خیر طلب کریں اب ہم نے خیر طلب کر لیا جو بھی ہوگا انشاءاللہ خیر ہی ہوگا یہ ہمارا جو ہے مقصد ہونا چاہیے استخارہ کا مقصد کسی کpierی موسیقی